اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے گی آپ لوگ اچھے ہوں گے میں بھی خیرے سی ہوں آپ لوگوں کو میں دو چیز بہت ہی اچھی چیز بتانے جاری ہوں جیسے کی 786 کا مطلب کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ 786 کا مطلب کیا ہے تو میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی 786 کا مطلب اور نماز میں پابندی نماز ہم لوگ کیسے پڑھتے ہیں اور ہم لوگ کو کون کون سی پابندی کی جاتی ہیں تو یہ دو چیزیں آج میں اچھے سے اور بہت ہی اچھے سے بتاؤں گی جسے آپ عمل کریں اور آپ نئی چیزیں دیکھیں تو کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ 786 کا مطلب کیا ہوتا ہے تو اگر آپ یہ 786 کا مطلب جانیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اور لوگوں کو بھی شیئر کریے گا جس میں اور لوگوں کو بھی پتا چلے کہ 786 کا مطلب کیا ہے تو چلیے شروعات کرتے ہیں 786 کا مطلب جانتے ہیں تو نمبر ایک شروع کرتے ہیں 786 7 کا مطلب ہے 7 آسمان ہے اور 8 کا مطلب ہے 8 جنت کے دروازے ہیں 7,8 اب آتی ہے 6 کی باری 7,86 6 6 کا مطلب ہے 6 دن میں اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی 786 کا مطلب آپ کو پتا چلیا ہوگا 7 مطلب 7 آسمان 8 مطلب 8 جنت کے دروازے اور 6 مطلب 6 دن میں اللہ نے پوری کائنات بنائی تو آپ لوگوں کو پتا چلیا ہوگا کہ کیسے اور کیا ہوتا ہے 786 کا مطلب اور لوگوں کو شیئر کریں بہت سے لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پتا ہے تو وہ چیز بھی جانیں اب آتی ہے باری دوسرے نمبر دو کی یہ 786 کا مطلب تو ہوگی ہے اب دوسری چیز میں آپ کو بتانے جارہے ہیں تو چلیے اس کی بھی شروعات کرتے ہیں تو آپ پچھوں ٹائم کے نماز پڑھتے ہیں تو بہت ہی خوشی کی بات ہے آپ ایسے ہی نماز پڑھیں لوگوں کے لیے دعا کریں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں اور اس کے بعد اپنے پریبار کے لیے دعا کریں دنیا کے لیے دعا کریں سب سے آخری میں باری آتی ہے آپ اپنے لئے اپنے لئے آخری میں سوچیں سب سے پہلے مابا اس کے بعد پریبار اور دنیا اور پھر جب آپ یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کے لئے نہیں سوچے گا کیونکہ آپ دنیا کے لئے سوچ رہے ہیں اپنے گھر والوں کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس لئے نماز جب بھی پڑھیں تو ان سب چیزوں کا خیال رکھیں اور پانچ وقت کی نماز پڑھنا جائز ہے تو قضا نہ کریں نماز پڑھیں اور آج میں آپ کو ایک چیز اور بتانے جاری ہوں جو بہت ہی اچھی چیزیں تو چلیے میں وہ بھی بتاتی ہوں کیا آپ کو پتا ہے کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ کو کیا پڑھنا چاہیے جس میں دل کو تھندک ملے سکون ملے اور میں پریشانی جو ہوتی ہے وہ دور ہو جائے تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ پریشان بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو آپ کو کونسی دعا پڑھنی چاہیے تو وہ دعا میں بتاتی ہوں ہسوی اللہ و نیمل وکیل سات مردبہ پڑھنا ہے پہلے درو شریف پڑھنا ہے پھر یہ دعا پڑھنا ہے ہسوی اللہ و نیمل وکیل پھر آپ کو درو شریف پڑھنا ہے سات مردبہ پڑھنا ہے پہلے درو شریف پڑھنا ہے پھر ایک بار آپ کو درو شریف پڑھنا ہے اور پھر دعا کرنا ہے پھر آپ کو پتا ہے کہ کتنے آپ کو دل سکون میں رہے گا کتنا آپ کو اچھا لگے گا آپ کو ایسا لگے گا کہ میری ساری پریشانی دور ہوگے میری تینشن دور ہوگے چاہے وہ جتنی بڑھے تینشن ہو تو اسے آپ ضرور پڑھیں اور لوگوں کو بیجیں جس میں جو پریشان رہتے ہیں ان کو یہ پتا چلے گا تو بہت اچھا لگے گا اور ان کی پریشانیاں دور ہوں گی مجھے بتاتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ایسے دعائیں ہوتی ہیں جو ہمیں دل کو تھنڈک ہو جاتی ہیں اور میرے تاتھ اچھا ہوتا ہے میری پریشانی دور ہوتی ہیں تو پھلید آپ پڑھیں شیئر کریں لائک اور جب اور لوگوں کو پتا چلے گیا کہ ایسے دعائیں ہوتی ہیں ہمیں تھکون ملتا ہے میرے تاتھ اچھا ہوتا ہے میری پریشانی دور ہوتی ہیں تو ان کو بھی اچھا لگے گا اور لوگ شیئر کریں میری ویڈیو دیکھیں نئینی چیزیں دیکھیں اور پھر میں نیسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں کہ اللہ حافظ